رمضان المبارک میں تراوی اور اجتماعی عبادات پر پابندی کا فیصلہ لوک ڈاؤن کے فیصلے سے زیادہ مشکل اور خطرناک ہوگا یہ فیصلہ سیاسی فیصلہ ہوگا اس کے سیاسی اثرات زیادہ ہوں گے بنسبت مذہبی اثرات کے کیونکہ اگر حکومت پابندی لگاتی ہے تو مولانا فضل الرحمن جیسے سیاستدان جو مذہب کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں ان کا بیانیاں عمران خان کے بارے میں جو کہ یہودیوں کا ایجنٹ یا یہودی لوبی کا جو ٹیگ عمران خان پر لگتا ہے اس کو بہت زیادہ تقویت ملے گی اور عمران خان کا جو ریاست مدینہ کی فلوسفی ہے اس کو کافی حد تک سیاسی طور پر ڈینٹ پڑے گا اگرچہ علماء جو کہ سرکاری علماء جن کو ہر دور میں کنسیڈر کیا گیا وہ حکومتی اقدامات کی پالیسیز کی حمایت کرتے ہیں مگر ایک بڑا طبقہ بھی اختلاف کر رہے ہیں پاکستان کا لبرل طبقہ ایک سوال اٹھا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب کے اندر نماز تراوی پر اور عید کی نماز پر پبندی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو کیا پاکستانی زیادہ بڑے مسلمان ہیں زیادہ بہتر مسلمان ہیں کہ یہاں پر پبندی نہیں لگ سکتی اور ہم تو فالو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیگر اسلامی ممالک سے تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کی مذہبی ازادی اور پاکستان کا سٹیٹ فریمورک بلکل مختلف ہے دیگر اسلامی ممالک سے دنیا بھر کے اندر جو مسلم ممالک ہیں زیادہ تر وہاں پہ سرکاری خطپہ دیا جاتا ہے اور ایک سٹیٹ کا کنٹرول ہے مذہبی عبادات کے حوالے سے مگر پاکستان میں ایک مکمل ازادی ہے اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے خدشہ ہے یہ ڈر ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ اگر تو علماء نے حکومت کی بات نہ مانی تو پھر ان کے اوپر ایک ٹیگ لگ جائے گا کرونا وائرس کو پھیلانے کا اور ہر طبقہ بریوزمہ ہو جائے گا اور پاکستان کا لبرل میڈیا لبرل طبقہ پاکستان کے مولویوں کو بخشے گا نہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ شیعہ ظاہرین کے اوپر تنقید کی گئی اور تبلیغی جماعت بلکل بے ذرے لوگ دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس قسم کی تنقید اور زبان ان کے خلاف استعمال کی گئے جو بہت قابل مضمت ہے تو یہ اس قسم کی الیگیشنز لگائے جائیں گے اور مذہبی طبقے کو بہت مقصان ہوگا اگرچہ مذہبی طبقے کے پاس جو مقدمہ ہے جو آرگومنٹ ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے کہ بھی اگر غلہ منڈیاں کھل سکتی ہیں اگر تجارتی مراقص کھل سکتے ہیں اگر کنسٹرکشن انڈسٹری بحال ہو سکتی ہے اگر دفاتر کھل سکتے ہیں تو پھر مساجد میں جانے سے اور عبادات کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے تو یہ دوہرہ میار مذہب کے حوالے سے کیوں اپنایا جا رہا ہے تو یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن ہوگا تو پھر سب کے لیے ہوگا اگر لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوگی تو پھر سب کے لیے اس میں نرمی کی گنڈائش پیدا ہونی چاہیے یہ صرف مذہب ہی کیوں مگر دوسرا اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو شاید ابھی تک سامنے نہیں آیا ای تینک گورنمنٹ کو ایک پیکج اناؤنس کرنا چاہیے مدارس ریلیف پیکج جس کے اندر مدارس کو ان کے اگلے ایک سال کے لیے جو اخراجات ہیں چونکہ مدارس ایک بہت بڑی انجیو ہے جو تیسے چالیس لاکھ جو یتیم بچے ہیں بے سہارا بچے ہیں ان کی کفالت کا کام بھی کر رہے ہیں مذہبی تعلیم کے ساتھ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی اس کفالت کو چونکہ رمضان کے اندر لوگ اتیات صدقات خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو آئی تینک کہ ایک مائنڈ کے اندر مدارس کے لیے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر مدارس کی طرف لوگ رخ نہیں کریں گے مساجد کی طرف تو شاید وہ چیارٹی کا سائز ہے وہ کم ہو سکتا ہے خیرات کا والیم کم ہو سکتا اور اس کے لیے بہت پرابلم ہو سکتی ہے ان مدارس کے لیے تو گورنمنٹ کو مدارس کے لیے بھی ایک ریلیف پیکج دینا چاہیے اور ماضی کے اندر عمران خان صاحب نے بڑے چھک دامات کی ہیں سمیل اک صاحب کا جو مدرسہ تھا اس کو تیس کروڑ پہ دیا تھا مجھے یاد ہے اور پھر وہاں پہ کمپیوٹر آئی ٹی لیبز بنائی گئی تھیں اور ایک مدرسہ ریفارمز کی بات کر رہے تھے اور عمران خان نے ہمیشہ مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کو دینی علوم کی طرف راگب کرنے کے لیے بھی بڑے اچھی مدرسہ اصلاحات کی طرف اور یک سا نظام تعلیم کی طرف اقتامات اٹھائیں تو آئی تینک کہ جو مذہبی طبقے کی کوئری ہے اس کو دور کرنا چاہیے لیکن مذہبی طبقے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان جیسے جو سیاست دان ہے ان کی سیاست کی نظر نہ ہو جائیں اور حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کہیں وہ اپنی کونسی چونسی سے ہاتھ نہ دو بیٹھیں مذہب کے گینسٹ اس کو تصور نہ کیا جائے یہ خالصتاً ایک انتظامی اور ایک سیاسی معاملہ اور ایک سیاسی فیصلہ ہوگا جو کہ صحت کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا لیکن مذہبی طبقے کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے اوپر یہ ٹیگ نہیں لگنا چاہیے کہ کرونا وائرس کو پھیلانے کے اندر خدا نہ خاصتاً کسی تبلیغی جماعت نے کردار ادا کیا یا کسی ظاہرین نے اس کو پھیلانے کے اندر کردار ادا کیا یہ ایک بیماری ہے جو کہ مذہب کی نسل کی رنگ کی جگہ کی علاقے کی قید سے ازاد ہے اور یہ خالصتاً ایک انسانی مسئلہ ہے انسانی معاملہ ہے تو اس کے اوپر اتفاق کے رائے اور کنسنسس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے اور سعودی موڈل کو اگر کوئی اچھی جیز ہے تو اس کو ہمیں اڈاٹ کرنا چاہیے سہولت کو اور بہت بڑے علماء اس کے حق میں دلیلیں بھی دے رہے ہیں کہ جب وبا آ جائے تو کس طریقے سے آپ اپنی بعداد کو اور اپنے سلسلوں کو مختصر کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے مگر اس کو سیاسی مسئلے کے طور پر لیجے اس کو مذہبی اینگل دینے کی کوشش مت کریں کچھ لوگ جو اپنی سیاست کو مذہب کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں تو علماء کو کرونا وائرس پھیلانے کا الزام اپنے سر پر لینے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے اور حکومت کو بھی مدارس ریلیف پیکچ انناؤنس کرنا چاہیے موسیقی